بتائی جائے گی اور پھر نیچے ڈاؤن لوڈ کا بٹن ہوگا جہاں سے ہم اس کو اپنے کمپیوٹر میں سیپ کریں گے ڈاؤن لوڈنگ کمپلیٹ ہو جانے پر رائٹ کلک کر کے اپنی کمپیوٹر میں آپ نوکیٹ کر لیں کہ وہاں کہاں پر زیپ پڑی ہے یہ ہے زیپ جو اس وقت ہائلائٹڈ ہے اس پر رائٹ کلک کریں اور اس کو انزیپ کر دیں سیم فولڈر میں جس نام سے وہ ڈاؤن لوڈ ہو انزیپ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک فولڈر آ جائے گا اسی نام سے جو کہ اوپن ہوگا یہاں پہ نیچے ہمارے پاس فولڈر ہے اس کو ہم ڈبل کلک کرتے ہیں یہ فائل ہمارے پاس ہے اس کو کوپی کر لیں اور آپ کی کمپیوٹر میں جہاں مایا موجود ہے وہاں پہ اس لوکیٹ کر کے سینز کے فولڈر میں جا کر رکھیں پیسٹ کریں اب آپ ٹائریکلی اس فولڈر کو اس فائل کو کھول سکتے ہیں مایا میں اور اوپن کریں اسی فائل کو جو بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہے اس طرح ہم نے ایک مارڈل حاصل کر لیا ہے جس پر ہم ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں کریکٹر سیٹ اپ کا سب سے پہلے مارڈل کو موو کر کے پروپر جگہ پہ رکھیں تاکہ جب ہم جوائنٹس کو میرر کریں تو ہم کوئی پرابلم پیشن آئے سینٹر لائن کے اوپر اس کی بات چینل باکس میں دیکھیں اس کی ٹرانس میشن ٹھوڈی سی چینج ہو گئی ہے موڈی فائی میں جا کر کے فریز ٹرانس فارمیشن کر دیں یہ پھر زیرو ہو گئی ڈیلیٹ ہسٹری یہاں پہ اپنی فائیل باک سیٹ کر سکتے ہیں کریکٹر سیٹ اپ کی اس پہلے لیسن میں ہم ڈائریکلی اس کریکٹر پر ایک سنگل آبجیکٹ پر یہ کریکٹر ایک سنگل آبجیکٹ اس کے پیس پیسیز نہیں ہیں بہت سے پارٹس نہیں ہیں اس ایک سنگل آبجیکٹ پر ایک سکیلیٹن آسائن کریں گے اور پھر اس کی سکننگ کریں گے اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے اور پھر اس کی سکننگ کے مختلف آپشنز اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ہم اس کی موومنٹ کو سیک کریں گے اس کے تمام انفارمیشنز اس کی جو ہے جسٹیفائی کریں گے اتنا کچھ ڈیٹیل میں کرنے کے باوجود یہ لیسن جو ہے پھر بھی ان ڈیٹیل لیسن شمار نہیں ہوگا وہ اس لیے کہ اس کے بعد یہ سنگل پیس ہے اس پر جو ہے سنگل پیس پر ایک سنگل اسکیلیٹن آسائن کیا جا رہا ہے جو زیادہ complicated سمجھا جاتا ہے character setup وہ یہ ہے کہ جو زیادہ pieces میں ہو جو object سپوس کہ اس کی legs جو ہیں وہ الگ pieces ہیں اس کے knees اس کے toes اس کے arms اگر یہ نرپس کا object ہوگا نرپس میں موڈلنگ بہت سوفٹ اور سموت ہوتی ہے اگر یہ نرپس کا object ہوگا تو اس کے الگ الگ pieces ہوں گے سب کے سب تو separate pieces پر جب ہم skinning کرتے ہیں تو اس کا different way اور اس کا character setup جو ہے وہ بلکل different طریقے سے ہوتا ہے تو یہ جو single object پر ہم اس وقت skinning کرنے جا رہے ہیں یہ اس کا initial lesson ہونے کے باوجود latest most ہے کہ اس وقت جو ہم اس پر skinning اس کی کریں گے وہ ہم اس کو smooth bind کریں گے جو کہ latest ایک method ہے binding کا جبکہ pieces میں جب ہم اس پر skinning کرتے ہیں تو وہ اس کو ہم rigid binding کرتے ہیں وہ ایک smooth binding سے پہلے کا version ہے لیکن اس کے باوجود complicated اور زیادہ detail میں یا expert level اس کو سمجھا جاتا ہے anyways اس میں بھی expert level اگر آپ paint skin weight tool کو سمجھ لیں اور اس کو اچھی طرح سے use کرنا سکھ لیں جو کیا گی آگے جا کے ہم کرنے والے ہیں تو پھر اس میں بھی جو اس وقت ہم کرنے جا رہے ہیں single object پر skeleton assign کرنا اس میں بھی کافی مہارات حاصل کی جاتی ہے اور بھی best سمجھا جاتا ہے اسے start کرتے ہم اپنا lesson سب سے پہلے ہم نے اس پر joint لگانے ہیں اس skeleton پر تو follow کریں اس lesson کو میرے ساتھ اس میں سب سے پہلے اس کے four views میں اس کی position دیکھیں کہاں پر ہے یہ سب سے پہلے جو joint ہم لگائیں گے وہ side view میں لگائیں گے side view کو maximize کر لیں اپنے پاس the best the best